موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بھیڑ کو اتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ اسے نہ تو عدالت کا ڈر ہے اور نہ تو انہیں پولیس انتظامیہ کا ڈر ہے اب الزام بھی عموماً لگا جا رہا ہے کہ پولیس باج پاس انگا پریوار کے دباؤں میں کام کر رہی ہے خیر آج اس بات پر بولنے کی زورت اس لئے پڑی کیونکہ حلیال میں جو ہوا اسے دیکھ کر ایسا سوال ذہن میں آنا بھی جائز ہو جاتا ہے کہ کیا اب قانون سٹھ مقصود سماج کے لئے رہ گئے پہلے جو واقعہ پیش آیا اس پر بات کرتے ہیں حلیال اتر کا نرزلہ میں آتا ہے اور یہاں ایدگا میدان کی زمین ہے اسے تھوڑا سٹیوئی زمین مونسپالٹی کیا اس زمین پر یاترہ کبھی یہاں کی دیوی کا میلہ بھی لگ جاتا ہے یہاں مونسپالٹی کی جانیب سے یہاں کی ذمہ داروں کی اجازت سے پیورس کا کام کیا گیا تھا لیکن جب کام مکمل ہوا تو ہندو توہ تنظیموں نے اس پر اعتراض کیا اور ایک بھیڑ کی شکل میں پہلے مونسپالٹی میں مطالبہ پیش کیا اور پھر ایدگا میدان کے سامنے جو فرش بچائے گئے تھے وہاں پر ہنگامہ برپا کیا بھلی جگہ سرکاری تھی پر اس طرح پولیس انتظامیاں کے سامنے دادا گیری اور منوانی فیصلے سڑکوں پر کر آخر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حاصل اطلا کے مطابق مونسپالٹی کے صدر عزر بسری کٹی نے جب کام کی شروعات کی تھی تھو وہاں کے مقامی بھاجپا لیڈر کو بھروسے میں لے کر ہی کام چلو کیا تھا اس خبر کو محض ایک وارداتیا واقعہ سمجھ کر نہ دیکھا جائے کیسے ایک بھیڑ سڑکوں پر اتر فیصلے کر رہی ہے اور بھیڑ تنطر لوگ تنطر پر گھاری باتا نظر آ رہے اور پولیس انتظامیاں تماشگیر بنتے جاری ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے جب کوئی بھی معاملہ ہو اس کے لیے عدالت انتظامیاں مونسپالٹیاں دگر موقعات ہیں جہاں فیصلے کی جاتے ہیں لیکن جب سے بھاجپا کی سرکار آئی ہوئی ہے دیکھایا جا رہا ہے کہ ایک سماج کو لے کر صرف نفرت ہی نہیں پھیلائی جاری بلکہ قانون کو بھی ہاتھ میں لے کر بھیڑ فیصلے کرنے لگی ہے جب پولیس انتظامیاں کے سامنے ایک بھیڑ جے سررام کے نعرے لگاتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لیتی ہے تو کتنے لوگوں پر مقدمے دائر کیے گئے اور مزید یہ ہے کہ وہاں بھگوہ پرچم بھی لہر آ جاتا ہے مطلب پیغام صاحب دیا جا رہا کیا اب انصاف سڑکوں پر ہی ہوں گے کیا دکشن کنر جلا کے کمیشنر نے کتنے لوگوں پر کاروائی کا فرمان جاری کیا ہوا ہے معاملہ صرف ہلیار کا نہیں ہے آپ پوری ریاست میں اگر نظر دوڑائیں گے تو اس طرح کے معاملے آپ کو بارہ ملیں گے بیلگان میں بھی مزید فاطمہ کا مسئلہ منظر عام پر لانے کی کوشش جب ہندو تو تنظیموں کے افرادوں نے اٹھایا تو سارتی نگر علاقے میں میٹنگ میں مسلمانوں کے گھروں میں گھز کر مار رہی کی اور مزید میں مورتیاں رکھنے کی ویڈیوز وائرل ہو گئے لیکن کتنوں کو گرفتار کیا گیا ایک بھیڑ اس جگہ پر اکھٹا ہوئی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بھیڑ کو یوں آوارہ بنا کر کیوں چھوڑا جا رہا ہے آخر ان پر کاروائی کیوں نہیں کی جاتی جب آپ کسی فیس بوک پوشت یا سوشل میڈیا پر معمولی بات کو لے کر مقصود سماج کے نوجوانوں کو تھانے میں بولا جاتا ہے اور انہیں تمبی بھی دی جاتی ہے تو اتنی بڑی بھیڑ ہر جگہ پر آوارہ ہوتی جاری ہے تو یہ آوارہ پن کس کے اشارے پر ہو رہا ہے کیونکہ آج بھی اس ملک کا سب ویدانک ڈھانچہ زندہ ہے اور ڈاکٹر بابا صاحب امیڈ کر کے تعلیمات بھی زندہ ہیں تو پھر سڑکو پر فیصلہ کرنے والوں پر نکیل کب کسی جائے گی ہے سوال اب عام عوام کے ذہنوں میں گشت کر رہا ہے ہلیان میں جو ہوا سب ہی نے دیکھا کہ بیریکیٹس کو دھکیل کر پولیس والوں کو تک دھکیل کر بھیڑ عیدگا میدان کے وہ جگہ پر پہنچ دیا جہاں منصبارٹی کے جانب سے فرش بچھائے گئے تھے ماملہ ست پیہ ہی نہیں رکھتا بلکہ بلدوزر کے ذریعہ تمام فرش اکھاڑے گئے باجپا کے لیڈروں نے بھی اس میں اپنی شرکت فرمائی بات صحیح اور غلط کے لیے عدالتی کاروائی ہو سکتی تھی لیکن آج کل تو بھیڑ دنتر کا دور ہے اور پولیس تماشا ہی بنتی جاری ہے کیا یہی بھیڑ کسے اور سماج کی ہوتی تو کیا فیصلے لیے جاتے کتنوں پر یویے پیے لگا کر جیلوں میں ٹھوز دیے جاتے حبلی میں جو اعتجاج کیا گیا تھا انہاں اعتجاج کرنے والوں پر یویے پیے لگایا گیا پچھلے ایک سال سے کل کرناٹک کے مقصود سماج کے چار سو نوجوان جیلوں میں بند ہیں لیکن جو ہندو توا کے نام پر سڑکوں پر ہنگاں مچاتے ہیں ان پر کاروائی کیوں نہیں ہوتی حلیال میں پولیس کے سامنے بلڈزر کے ذریعے پیورس اکھاڑے گئے کیا یہ تمام کام سبودان اور قانون کے دائرے میں تھا اگر نہیں تھا تو بھاجپا لیڈروں کے ساتھ کتنوں پر کاروائی کی گئی یہی سوال آج عوام پوچھنا چاہتی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انتظامی آپ سیاسی لیڈروں کے دواوں میں کاروائی کرتی نظر آ رہی ہے ان تمام باتوں کے باوجود آج بھی عدارتیں ہیں یہاں کی جماعتوں کو یا پھر دگر ذمہ داران کو سیشن کورٹ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک اپنی بات کو پہنچانی ہوگی کوئی بھی وہ قانون اور عدالت سے بڑھ کر نہیں ہے آپ کو ڈرانی کی کوشش کی جا سکتی ہے آپ پر دباؤ بھی لائے جا سکتا ہے آپ کو بار بار پولیس تھانے بلائے جا سکتا ہے لیکن عدالت ہی ایک وائی دراستہ ہے جس کے ذریعے انصاف کی گوہار لگاتے ہوئے مجرموں کو زیر بند کرنے کا مطالبہ کیا جائے آج کی تاریخ میں عدالت ہی وائی دراستہ ہے جا فریاد کرنی ہوگی ورنہ یہ بھیڑ تنتر یوں ہی آگے بڑھتا رہے گا اور بھارت کے لوگ تنتر کو کمزور بھی کرتا رہے گا اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں آج کا موضوع کیسا لگا آج کا موضوع کیسا لگا درemieے ہوگی آج کا موضوع کیسا لگا بھارت کے لوگ یا موضوع کیسا لگا شنا كمل یا موضوع کیسا لگا istine موسیقی 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 موسیقی